اجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے اجاز راجہ ایشو پہ نہ تو اپوزیشن ساتھ دیتی ہے حکومت کا اور نہ ہی حکومت یہ پسند کرتی ہے کہ وہ اپوزیشن سے بھی کوئی رائے یا صلاح مشورہ کر لے اس کے علاوہ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم کراچی حلقہ این اے ٹو فورٹی نائن کی بات کرتے ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹ تھی لیکن برے طریقے سے یہ سیٹ حکومت میں ہو کر طریقہ انصاف ہار چکی اور پپل پارٹی نے یہ سیٹ جیت لیا ہے اس کے علاوہ جو اس وقت بھارت میں کرونا تباہی میں جا رہا ہے عالمی معاشر پہ یا پوری دنیا میں اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں انہی تمام پر باتوں پہ گفتگو کے لیے آج میرے سارے تشریف رکھتے ہیں ملک احمد نواز صاحب سینئر تجزیہ کار ہے اسلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب سب سے پہلے تو ساری یہ بتائیں کہ اس وقت جو کرونا کی صورتحال جا رہی ہے پوری دنیا کی اکانومی کو اس نے بہت بری طرح متاثر کیا تو آنے والے وقت میں اگر سار یہی سچویشن رہتی ہے تو آپ دنیا کو کہاں دیکھ رہے ہیں راج صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کرنے کا سب سے پہلی بات یہ ہے سر کہ جب یہ بیب آئی تو پوری دنیا نے جو ہے وہ مختلف حکمت عملیاں جو ہے وہ اپنائی اور جو سب سے زیادہ جو کومن حکمت عملی تھی وہ لوگ ڈاؤن کی حکمت عملی تھی اس لوگ ڈاؤن کی حکمت عملی سے جو ہے وہ وہ جو دیولپ کنٹریز تھے ان کے اندر تو جو ہے وہ ویو رکی بھی اور کچھ دیولپ کنٹریز کے اندر لوگ ڈاؤن کے باوجود بھی جو کیجویلیٹی ریٹ تھا وہ کافی زیادہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے بعد جو ہمارے ڈیولپ کنٹریز ہیں دنیا کے اندر وہ بھی جو ہے وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے ان کی گروت جو ہے وہ رک گئی اور مختلف جو ہے وہ مسائل کا آکے شکار ہو گئی اور پاکستان کی نسبت کیونکہ ویسٹ کے اندر یورپ کے اندر جو ہے وہ فیملی سسٹم بھی اتنا سٹرانگ نہیں ہے اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ زیادہ تر تنہائی کا شکار ہے تو وہاں پر جب وہ لوگ ڈاؤن ہوا تو وہ تنہائی کی وجہ سے سائکلوجیکل پرابلم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئے جی بڑھ گئی بڑھ گئی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ سائکلوجیکل پیشنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ بنے ہیں لیکن اس لوگ ڈاؤن کے دوران ہوا یہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے آنے والے وقت سے نبردازمہ ہونے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری اور پلاننگ کی ان کے جو یونیورسٹیز ہیں ان کو فنڈز دیئے گئے اور سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ریسرچ کے لیے فنڈز جنریٹ کیے گئے تاکہ جو بھی یونیورسٹیز اور ان کے میڈیکل یونیورسٹیز یا میڈیسن کی جو بھی یونیورسٹیز ہیں وہ تحقیق کر سکیں اور اس ریسرچ کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ مختلف ایس او پیز لائن اور وہی جو ریسرچ ہے اس کی بیس کی اوپر آپ دیکھیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر ویکسین کے جو ہے وہ ٹرائلز کمپلیٹ کیے گئے اور اب وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ویکسین بھیج دی گئی تو یہ تو سر جو ہے جب ہم ڈیولپ کنٹریز کی طرف جاتے ہیں تو یہ تو ہے ان کا عالم جناب لیکن اب جب ہم اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ مشرف گورمنٹ میں سر جو سب سے بہترین اور عالی کام ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ نادرہ جو ہے وہ وجود میں آیا تھا سر اور نادرہ کے بعد جو ہے وہ ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے اور ہمیں ڈیٹا اسٹیبلش کرنے کے اندر جو ہے وہ بڑی آسانی ہوئی یہ بات کا ماننا بڑا درست ہے راجہ صاحب کے پوری دنیا میں کوئی بھی قوم جو ہے یا کوئی بھی ملک اس وبا سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ ذہنی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ کسی بھی طرح سے تیار نہیں تھا یہ ایک خدا کی طرف سے آئی ہوئی جو ہے یہ وبا ہے قدرتی وبا ہے اور کوئی بھی دنیا میں اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن جب یہ وارد ہوئی ہے دنیا میں تو دنیا نے جو ہے وہ اس سے نبردازمہ ہونے کے لیے تحقیق کی اور ان مرائل سے گزر رہی ہے لیکن پاکستان میں علمیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب لاغڈاون لگا تو لاغڈاون کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی پولیسی نہیں تھی ہمارے پاس جو ہے وہ یونیورسٹیز کو اثر ہمیشہ راجہ صاحب یہ یاد رکھیے گا ایجوکیشن یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ جو ہے وہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے اس کے لیے ریڑ کی ہرڈی کا کردار ادا کرتے ہیں اور پیوٹل رول ادا کرتے ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک جتنی بھی سرکاری یا جو نیجی یونیورسٹیز ہیں جن کی اتنی صداییت ہے کہ وہ ریسرچ کنڈکٹ کر سکتی ہیں میرے معلومات میں ابھی تک کہیں نہیں آیا کہ ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں چاہے وہ پروینشل ہوں یا چاہے وہ ہمارے فیڈرل منسٹر ہوں یا ہمارے پی ایم امران خان صاحب ہوں انہوں نے کسی سٹیٹ آف دی آرٹ گورنمنٹ یونیورسٹی کو یا نیجی یونیورسٹی کو فنڈ کیا ہو کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کر سکیں اچھا ٹھیک ہے جی تو میرا یہ خیال ہے کہ مختلف جامعات کو جو ہے وہ فنڈز جنریٹ کیے جاتے ایک تحقیق کا محلہ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا جاتا اور اس تحقیق کے مرلے کے اندر جو ہمیں دو چیزوں کی جی بینیفیٹ ہوتے ایک تو ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے سٹوڈنٹس کی جو ہے وہ کپیسٹی بیلڈنگ ہوتی ٹھیک ہو گیا دوسرے جو ان کے پروفیسرز یا جو جامعات کی سینئر سترین لوگ ہیں وہ مزید سیکھتے اور تیسری بات یہ ہے کہ آج ہم اس صورتحال کے اندر ہوتے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ ہم لوگ لاؤگ ڈاؤن لگ رہا ہے لاؤگ ڈاؤن نہیں لگ رہا ہم عید کی چھوٹیاں دے رہے ہیں ہم طویل چھوٹیاں دے رہے ہیں کم چھوٹیاں دے رہے ہیں ہمارے پاس ایک سالٹ جو ہے وہ حکمتی عملی ہوتی ٹھیک ہے اور ہم اس کو شارٹ ایسے کر سکتے تھے کہ جو باہر کی ممالک میں جو ڈیویلٹ کنٹریز کے اندر جو ریسرچ کنڈکٹ ہو رہی تھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ کولیبوریشن کرتے ہم اس کے اندر اپنی پارٹنرشپ ڈیویلپ کرتے مطلب ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج کی اوپر جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرتے تو آج ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس لڑنے کے لیے جو ہے وہ بڑی منفرد حقمتی عملی ہوتی میں ذکر کر رہا تھا راجہ صاحب نادرہ کا ملک صاحب نادرہ سے پہلے میرا ایک اورزین میں میرے یہ کولیسٹن آیا ہے کہ سر اس وقت تو اس میں دیکھ لیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ مبتلا ہے اس میں لیکن عالمی سطح پہ ہم نے دیکھا کہ اگر یہی سارے لوگ اگٹھے ہو جائیں تمام مالک اگٹھے ہو جائیں کوئی ایسی کانفرینس کوئی ایسا سمینار منقد کریں اور ایک ایسی جامعہ پولیسی بنائی جائے کہ اس سے کیسے چھٹکارہ آصل کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ملک صاحب جی بلکل ایسے ہونا چاہیے تھا لیکن رائے صاحب جس وقت یہ وبا کی جس وقت آمد ہوئی ہے اور جب اس نے پھیلنا شروع کی ہے تو سب سے پہلی حکمت عملی تو ہر ملک نے جو اپنائی ہے وہ انہوں نے یہ اپنائی ہے کہ یہ ہمارے ملک تک نہ پہنچے اور بہت سارے کئی ملک کسی حد تک جو ہے مکمل طور پر اور کولی طور پر تو کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا لیکن کسی حد تک کچھ ممالک جو ہے وہ کامیاب بھی رہے ہیں اس کے اندر یہ اس کا سیکنڈ مرحلہ تھا لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے کیا انہوں نے کوئی ایسی جو ہے وہ کال اپ میٹنگ کی ہے مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ہماری حکومت کی جو ہے وہ کیا حکمت عملی ہے میں مس کر جاؤں گا میں بار بار چلیں نادرہ کیا آپ یہ جی اگر ہم نے لاپ ڈاؤن کرنا ہے تو نادرہ کے پاس کیا یہ ڈیٹا موجود ہے کہ ہمارے پاکستان کی کول آبادی کے کتنے لوگ جو ہے وہ خط غربت سے جو ہے وہ نیچے ہیں اور جو وہ نیچے ہیں ان کے ایڈریسز کیا ہیں ان کے ٹیلی فون نمبر کیا ہیں ان کے جو بچے ہیں جو وہ کتنے ہیں اور ہم نے کتنی فیملیز کو ایڈ ڈی اسپورٹ جو ہے وہ راشن پہنچانا ہے دوائی پہنچانی ہے اور باقی جو ان کے معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے سب سے پہلے تو ہمیں جو خط غربت سے نیچے کے جو لوگ ہیں جن کو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر میں بند ہو جائیں اس سے پہلے بھی جب لاپ ڈاؤن لگا اور تین مہینے کے لیے جب لوگوں نے سفر کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے کہ جن کے پاس گھروں پہ اپنے آبائی گاؤں میں واپس جانے کا کرایہ تک موجود نہیں تھا تو حکومت کی کیا پولیسی ہے لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسمارٹ لاک ڈاؤن مینز کہ نادرہ سے ہمارے پاس تمام لوگوں کا ڈیٹا موجود ہونا چاہیے اور یہ جو درمیان کے اندر یہ جو پورے سال کا عرصہ گزرا ہے اس عرصے کے دوران نادرہ سے بینکس کے سسٹم کو لنک کیا جاتا ہے ہر بندے کے فائنینشیل اسٹیچر کا پتا ہوتا ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہوتا کہ ہم نے کس بندے کو کس حد تک فسیلیٹیٹ کرنا ہے اور کس بندے کی کیا مسائل ہے اس کے بعد ہم پھر جو ہے وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور فول لاک ڈاؤن اور جو بھی جتنے بھی لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہیں ابھی میں آپ کی توجہ ایک طرف جو ہے وہ دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو ویکسینیشن کا ایشو جو ہے وہ شروع ہویا آپ حکومت کی ناکس حکمت اعملی دیکھیں کہ نادرہ نے بڑا اچھا سسٹم ڈیولپ کیا ان سی او سی نے بڑا اچھا سسٹم ڈیولپ کیا آپ ایک نمبر کے اوپر میسج کرتے ہیں وہاں سے آپ کو ریپلائی آتا ہے آپ کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اور آپ ویکسینیشن کی ڈیٹ آپ کو موبائل کے اوپر ٹیکس ہو جاتی ہے لیکن اب یکی اب جب سے جو ہے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پچاس سال سے ساکھ سال کے لوگوں کو جو ہے وہ ویکسینیشن کی میسجز آنا شروع ہوئے ہیں تو تمام ویکسینیشن سینٹرز کے اوپر سے رش ڈیولپ ہو گیا تو حکومت کی طرف سے اس رش کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی میکنزم جو ہے وہ موجود نہیں ہے بہت سارے ہسپنالوں کے اوپر جو ہے وہ رش پڑ گیا حتیٰ کہ پرائیویٹ اور جو نیجی ہسپٹلز ہیں ان کی بھی کانٹریبیوشن ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ گورنمنٹ کے نمائندگان کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے جی اچھا ملک صاحب ایک اور آپ نے بات کی جو ہمارے خاصوں پر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں جو ہیلتھ کے جہاں پر ویکسین آویل ہے اس کی کوالٹی اور اس کے ریٹ کے بارے میں آپ کیا سنتی ہے حکومت کا چیک انڈ بیلنس ہے جی حکومت کا بلکل چیک انڈ بیلنس ہے جی اور جتنی بھی ویکسین آرہی ہے اس کا تمام ڈیٹا اس کی امپورٹ اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ انسی او سی اس کو جو ہے وہ ہیٹ کر رہے اور ای پی آئی کی کولیبوریشن کے ساتھ کر رہے جی تو جو ویکسین آرہی ہے اس کے اوپر جو اچھی بات ہے وہ میں سرانا چاہتا ہوں کہ حکومت کا اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل کنٹرول ہے لیکن میں برملا یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جی یہ بھی کنٹرول اور یہ بھی جو بینیفیٹ ہے یہ اس وجہ سے جا رہا ہے کہ شاید یہ کمانڈ کا سارا سسٹم جو ہے یہ انسی او سی کے پاس ہے دوسرا ملک صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ہم ویکسین کے سسلے میں صرف چینہ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ ریشیا سے ہم نے کوئی تھوڑی سی ویکسین منگوائی ہے باقی ممالک کی طرف کیا ہم صرف چینہ پر ہی ڈیپینڈ کریں گے ویکسین کے لیے علمیہ یہ ہے کہ حالانکہ یہ ویکسین تو پاکستان میں بھی تیار کیے جانی چاہیے تھی اور ہمیں اس قابل ہونا چاہیے تھا لیکن سر بہت ساری فارمز جو ہیں ان کے پاس آرڈرز کی سلوٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو جہاں سے مل جائے تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ شکر کیجئے کیونکہ جو بھی کنٹری اس وقت اس کی پروڈکشن کر رہا ہے ان کو گورنمنٹس نے جو ہے وہ باقاعدہ باپند کیا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے ملک کی ضروریات جو ہے باپنے ملک کے لیے ہو جائے تو وہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ چائنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پہلی ریزن ہے اور دوسری ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو فرینڈری ریلیشن ہے سب وہ چائنہ کے ساتھ بڑا زیادہ ہے پھر وہ ہمارے نیبر ہوت کے اندر ہے ہم جتنے دور سے ویکسین کو امپورٹ کریں گے ہمارا لوجسٹکس کا ٹائم جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ کنزیوم ہوگا جی ملک صاحب اس کے علاوہ جیسے اپوزیشن ہے گورنمنٹ اگر فرض کریں ملک میں کوئی بھی قدرتی افاتھ آتی ہیں یا کوئی ٹرائیڈی ہوتی ہے تو اے پی سی بلائی جاتی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا سانخہ ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں اس کے علاوہ بود سے بھی لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے معاشی طور پر لوگ ضباہ ہو رہے ہیں لیکن حکومت ہے کہ وہ اپنی زید پیڑی ہے اور اپوزیشن ہے کہ وہ اس پہ سیاست کر رہی ہے تو کیا یہ دونوں اگٹھے ہو کے اپنی عوام کو بچا نہیں سکتے رائے صاحب میں آپ کو اس بات پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں اپوزیشن نے اور پی ڈی ایم نے گورنمنٹ کا اس معاملے کے اوپر بڑا ساتھ دینے کی کوشش کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے تقریباً تمام معاملات کے اوپر گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اور جو ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب ہیں اور جو ان کے وزراء کی ٹیم ہیں وہ شاید اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہماری گورنمنٹ نے پی ڈی ایم کو کرونا کی آڑ میں روکنا تھا تو پی ڈی ایم کے اجلاس کو روکنے سے پہلے ضروری یہ تھا کہ جو ان کے جلسے تھے ریلیا تھی ان کو روکنے سے پہلے حکومت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ پنجاب کے اندر جا کے حافظہ باد کے اندر جو ہے وہ جلسے جلوس کرتی بات یہ ایسا ہے کہ میں آپ سے اسی چیز کی توقع رکھوں گا راجہ صاحب جو میں خود کرتا ہوں جو چیز میں خود نہیں کرتا وہ میں کسی اور سے کیسے توقع کرلوں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ڈینگی جب آیا تو پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب نے اس کے لیے بہت جامعہ حکمت عملی تیار کی اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایڈریس کو کیا دیکھیں ہم جب پڑھتے تھے راجہ صاحب تو اس وقت ہم پڑھتے تھے کہ there is no machine which is ideal and 100% efficient ٹھیک ہے نا لکونے اور جو نقائص ہیں وہ ہمیشہ رہ جاتے ہیں اور ہمیشہ بہتری کی کنجائش ہوتی ہے لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا لیکن جس وقت یہ اب کرونا کی وبا جب امٹ کے آئی ہے تو حکومت کی پولیسیاں جو ہے وہ بڑی ناکس رہی ہیں لیکن کوئی جو ہے وہ تعامل نہیں کیا گیا اور جلسے جلوس اسی وقت روک سکتے تھے جس وقت گورنمنٹ اپنی ریلیز اور اپنے جو ہے وہ جلسے جلوس اور اپنے وہ جو ان کی اپننگ سہر منحز تھی مختلف پروجیکٹس کی ان کے اوپر اگر یہ جو ہے یہ اپنے آپ کو روک لیتے تو پھر تو یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے تو ان کے پاس تو اپوزیشن تو وہ جو ہے انہوں نے تو پریسیڈنسی یہی لی کہ جب آپ خود جلسے کر سکتے ہیں تو ہمارے جلسوں میں کرونا آتا ہے اور آپ کے جلسوں میں کرونا نہیں آتا تو یہ بڑی جو ہے نا بے وکوفانہ جو ہے وہ حرکت تھی گورنمنٹ کی طرف سے چلیں اپوزیشن کی آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں شباز شریف صاحب کی زمانت تو بھی ہیں باہر آگئے ہیں اور سیسی طور پر ایکٹیو بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کا موقع تھا یا اب جو شباز شریف کا ہوگا اس میں آپ کچھ فرق کچھ چینجنگ کیا سمجھتے ہیں ہوگی دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ممران کے سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ اتفاق نہیں بھی کرتے لیکن اے دی اینڈ آف دے دے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ متفقہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس متفقہ فیصلے کے اوپر پاکستان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کی اگزسٹنگ جو ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ لے لیں پی ایم ایل این لے لیں جتنی بھی پارٹیز ہیں تو متفقہ جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور مختلف خبریں جو ہے وہ گردش کرتی رہی ہیں کہ جی نون میں سشین نکلے گی میم نکلے گی یہ نکلے گا وہ نکلے گا تو میں ان تمام خبروں کو اور جو ہے وہ میں رد کرتا ہوں ایسی کوئی خبر نہیں ہے جی اور یہ پارٹی دن با دن میں تو جو دیکھ رہا ہوں جو حالات دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا بیانیاں جو ہے وہ طاقت پکڑ رہا ہے اور عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ گولڈز کی اوپر ہمیں بڑا یقین ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے یہ بڑا بہترین فیصلہ ہوا ہے ملک صاحب چلیں اسی پہ بات ہو رہی تو اگر ہم الکا این میں 249 کی بات کرتے ہیں جو پاکستان تاریخ انصاف کی بڑی ایک مضبوط سی سیٹ تھی لیکن آپ سب لوگوں نے دیکھا جو پاکستان تاریخ انصاف کا آچر ہوا پپل پارٹی وہ سیٹ جی چکی ہے اور اگر پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو وہ پانچویں چھٹے نمبر پہ بھی نہیں ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے کیا یہ حکومت کی کارکردی تھی یا لوگ اتنے بدزن ہو چکے ہیں حکومت سے کہ وہ اس سے چٹکارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے جی لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں رائل صاحب کہ کسی بھی طرح اس گورنمنٹ سے خدا خدا کر کے جان چھوٹے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن کے گورنمنٹ جائے گی میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی گلی گلی کے اندر جو اعدا وہ مٹھائیاں تقسیم کی جا رہیں گی سر جی باتیں بہت زیادہ کی گئی ہیں باتوں کے پلاو بہت زیادہ پکائے گئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے لیکن ہوم گراؤن ڈیلیوری نہیں ہوئی اور اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی کے اندر جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں ہم ان کو جو بھی کہہ لیں کسی نے ڈیلیور کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا علمیہ یہ ہے سر جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کی عوام تک رسائی ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کا یہ شیبہ ہے کہ ان کے جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کی رسائی عام لوگوں تک ہوتی ہے لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں یہ جب سے انہوں نے اپنے آفیسز ٹک اپ کیے ہیں بہت سے ایم این ایز ایم پی ایز نے بڑی اچھی پرفارمنس بھی دی ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کے اندر جو ہے نا یہ شعور نہیں تھا کہ ان کو پبلک کے اندر جانا ہے اور ان کے مسائل سننے ہیں تو بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے ووٹ لینے کے بعد جب اپنے ہلکے کے لوگوں کو ایڈریس نہیں کیا ان سے میل ملاقات نہیں کی تو اس کے بعد جو ہے یہ ویوائی کی طرف سے لیے گئے ہیں تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے سر عوام نے جو ہے وہ فیصلہ دیا اور بڑا دبان فیصلہ دیا جی اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کیوں جیتی ہے پیپلز پارٹی کے سر جتنے بھی نمائندے ہیں وہ عوامی نمائندے ہیں اور ان کا اپنے ہلکے کے پیپلز پارٹی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ورکنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہلکے کے گلی گلی جو ہے وہ سرکاری چھوٹیاں ہو رہی ہیں لیکن جو لاک ڈاون ہو رہا ہے وہ پانچ تاریخ سے ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ان پاکستان جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بھی وہ بند کر رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی بند کر رہے ہیں تو جن لوگوں نے گھروں کو جانا ہے ان لوگوں کا کیا ہوگا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کی لئے سر اس کا مطلب یہ ہے حکومت پیغام یہ دے رہی ہے کیونکہ آپ اور میں تو اسلامباد میں رہتے ہیں یہاں پہ فیڈرل میں آپ کو زیادہ تر پتہ ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ جو جتنے بھی ملازمین ہیں وہ دوسرے شہروں سے ہیں بڑے دوڑے سے لوگی نتال ہے جو مقامی طور پر اسلامباد سے ہیں یا جو عید وغیرہ جو ہے وہ اسلامباد کے اندر کرتے ہیں تو آپ حکومت کی ناقص حکمت عملی کا یہی سے اندازہ لگا لیں بڑی سوچنے کی بات ہے کہ عام روٹین کے اندر جب عید کے دن ہوتے ہیں تو بسز والے اور پبلک ٹرانسپورٹ والے جو ہے وہ پیسنجرز کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور جو پانچ سوڑا ٹکیٹ ہے وہ ہزار روپے میں بکتا ہے اب آپ دسپیریٹی خود دیکھ رہے ہیں آپ نے خود بتا دیا ہے کہ لاکڈاون پانچ تاریخ سے ہو رہے ہیں چھٹیاں آٹھ تاریخ سے ہو رہی ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ بچارہ خاص طور پر جو گورنمنٹ کے بازوں ہیں سرکاری ملازمین وہ اپنے گھروں کو کیسے پہنچیں گے ٹھیک ہو گیا جی اور اگر وہ پہنچیں گے تو اتنی میرا خیال ہے ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ تنخواہ میں بونس نہیں دے گی جتنا وہ بچارہ ٹیکسیوں میں اور قرائوں میں جو ہے وہ دے کر چلے جائیں گے تو یہ صرف ناکس حکمت عملی ہے سر اور میرا خیال ہے کہ جلد بازی کے اندر یہ لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور بس بھیڑ چالے سر گورنمنٹ کی طرف سے ملک صاحب چلے یہ بھی مان لیتی ہیں کہ ہر کام میں گورنمنٹ کوئی نہیں الزام دینا چاہیے جس طرح ایس او پیز ہیں ان پہ عمل درامت کی بات ہیں ہمیں اس کے علاوہ گورنمنٹ کی علاوہ ہماری پبلک کو کیا کرنا چاہیے اس کی ویرنس کے لیے تانکہ ہم لوگ خود احتیاط کریں اگر ابھی بھی آپ بزاروں میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کی ایک بیلڈ لگی ہوئی ہے لوگ کسی قسم کا ایس او پیز پر عمل نہیں کر رہے ماسک کا استعمال نہیں کر رہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم فوج کو لے آتی ہیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں دیکھیں جی پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ عوام بڑی ویل اویر ہے کرونا سے چھوٹے چھوٹے بچے کو پتا ہے جی کرونا کیا ہے ایک جو سب سے اچھی ایفرٹ کی گئی کہ یہ جو موبائل ہے اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ بہت ساری انفرمیشن لوگوں تک پچھائی گئی تو ایک بیل چل رہی ہے کرونا سے متعلق احتیاط کی جائے ماس پہنا جائے ہاتھ بار بار دھوئی جائیں ٹھیک ہے جی تو اویرنیس تو عوام کے اندر ہے اگر سر ہم لوگوں کو گھروں میں بند کر دیں گے تو نفسیاتی پیشنٹس ہم بہت زیادہ پیدا کر لیں گے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا پچھلے دنوں پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن کیا ہے ایڈوکیشن ڈپارمنٹ نے کہ جی تمام اسکولز بند رہیں گے بلکل ٹھیک ہوگا اور جو ہے تل فردر راٹرز جی ابھی اس میں دوبارک پھلنے کی ڈیٹ انہوں نے نہیں دی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسکولز تو بند ہو گے لیکن انہوں نے ٹیچرز کو یہ کہا ہے جی کہ ٹیچرز جو ہے وہ اپنی حاضری مکمل رکھیں گے ٹھیک ہوگی میری اب اکل یہ سمجھنے سے کاسر ہے کہ بچوں کو آپ نے چھکیاں دیتی ہیں وہ اسکولوں میں آئیں گے نہیں ٹیچرز کو سب کو آپ نے جو ہے وہ اسکول کے اندر جو ہے وہ بلالی ہے تو وہ ٹیچرز اسکول کے اندر آ کے کریں گے کیا میں آپ کو یہ بتاؤں راجہ صاحب کہ گورنمنٹ اس وقت ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے اگر یہ بات دیکھی جائے تو یہ بات صرف اسکول کے بند ہونے اور کھلنے تک نہیں ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے دور تک آئیں گے جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ اگزیمز کنڈکٹ کیے بغیری جی جی بہت سارے لوگوں کو نمبرز دے دیا گیا بہت سارے بچوں کو پرموٹ کر دیا گیا پاس کر دیا گیا لیکن آپ ذرا آگے کی طرف آئیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن بچوں نے اس دفعہ سی ایس ایس میں پی ایم ایس میں آئی ایس ایس بی میں اپیر ہونا تھا کیا گورنمنٹ نے ان کے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کے اندر جو پاسنگ مارکس ہیں ان کی پرسنٹیج کے اندر جو ہے وہ کمی کی ہے کیا کوئی تقفیف کی ہے کیا یہ ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیا ہمارے جو آنے والے بچے ہیں ان کے کیریئر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیا حکومت نے کوئی پبلک ایڈورٹائزمنٹ کی ہے کہ ہم یہ بچوں کو جو ہے وہ ہم پاس کر رہے ہیں پرموٹ کر رہے ہیں لیکن ہم جو اگلے پانچ سال تک کے لیے جو ہمارا سی ایس 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 بی کا ہے جو ہمارا پی ایس ایس کا جو ہمارا الیجیبلٹی کرائیٹیریہ ہے کیا ہم ان کی پرسنٹیجز کے اندر یا ریکوائرمنٹس کے اندر بھی کوئی کمی لے کر آ رہے ہیں ہمیں دیکھیں ہم لوگ تو صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کرونا سے لڑنا ہے بھائی کرونا سے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں اور ہم اس کو ہنگابی بنیادوں پر ایڈریس کر رہے ہیں لیکن ہم ایک پوری جنریشن کو سپوائل کرنے جا رہے ہیں ایسا ہی آپ یہ دیکھیں انٹرمیٹر کے بعد گریجویشن کے بعد ہر گریجویٹ بندہ اور انٹرمیٹر کے بعد جو ہے وہ پروفیشنل اسٹیڈیز شروع ہو جاتی ہیں بچے اپنے پروفیشنل لزم کے اندر جو ہے وہ اسٹیپن ہونا شروع کر دیتے ہیں تو گورمنٹ نے اس بارے میں کیا پولیسی دیا جی ہم لوگوں کا علمیہ یہ ہے ادھر بزراؤ آ جاتے ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں بتاتے ہیں اور جناب علی اس طرح کسی کی توجہ ہی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں پشلی دفعہ جو ہے وہ دو بچوں کے ساتھ اسی طرح ہوا جی ان کو جو ہے وہ پریویس ویڈیپ کے نمبر دے دئیے گئے لیکن وہ آئی ایس ایس بی کے ادیجیبیلٹی کرائیٹیریا کے اندر فال نہیں کر سکے ٹھیک ہے جی میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے چیف آف دی آرمی اسٹاف اور باقی ہمارے جتنے گورمنٹ کے بوزراہ ہیں میں ان کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں اور ایف پی ایس سی کے جو ہمارے چیئر میں نے ان کی توجہ اس طرح دلوانا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ لوگ انہیں اس بارے میں سوچا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں سوچا تو برائے مربانی اپنے آنی والی نسلوں کے اوپر اور اپنی یہ جو اس وقت جنریشن ہماری ایف اے بی اے کے جو ایگزام دے رہی ہے ان کے اوپر رہن کیجئے ان کے کیریئر کے ساتھ مت کھیلیے اور برائے مربانی آپ لوگ ان کی جو ہے وہ الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کے اندر جو پرسٹیجز آپ نے ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہیں ان کے اندر آپ کا ملہ ہے ملک صاحب آخر میں جو اس وقت بھارت میں جو حالات ہیں کرونا کی وجہ سے شمجال جتنے بھی وہاں کے بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں انسانیت کے ناتے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے حالیت کے ناتے ہی ہمیں سب سے پہلے کشمیر کا سوچنا چاہیے اور میرے لئے سب سے پہلے میرے اہم جو بھائی ہیں وہ کشمیری ہیں اور میں ان کا سب سے پہلے سوچوں گا جی باقی میں کسی کا نہیں سوچوں ملک صاحب بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ناظرین جیسا کہ ملک صاحب کی آپ نے بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپوزیشن کی طرف رجوع کریں اور یہی قدرتی جو واہ ہے اس کو تمام جماعتیں اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے ایک ایسا لائے عمل اپنایا جائے کہ اپنی عوام کو اس سے بچایا جائے اس کے علاوہ ناظرین ہمیں ہر بات گورنمنٹ پہ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے ہمیں خود بھی اعتیاد کرنی چاہیے ماسکہ آپ استعمال کریں زیادہ رشت والی جگوں سے آپ گریز کریں اور مید ہے کہ اگر آپ یہ ساری ایکٹیویٹیز اپنائیں گے تو آپ کرونا سے بھی محفوظ رہیں گے اسی کے ساتھ ہی پرگرام کا وقت قتم ہوتا ہے اگلے پرگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ